بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کریں گے کلاسیفکیشن کے مقاصد اور ان کے اصول کی اور کلاسیفکیشن کی بنیاد کی سب سے پہلے کلاسیفکیشن کیا ہوتا ہے جانداروں کو گروپس اور سبس گروپس میں تقسیم کرنے کے عمل کو کلاسیفکیشن کہتے ہیں کہتا ہے پودوں اور جانداروں کی اکسام کن کو بائیلوجود جانتے ہیں اور یہ بہت کم اقدار ہے جو لوئے زمین کے اوپر جانداروں کی پائی جاتی ہے جنیں بائیلوجود جانتے ہیں جانداروں کے رہنے کی جگہ ان کے بچے پیدا کرنے کے طریقے محول سے ہر جاندار کی اپنی اپنی capability ہوتی ہے ہر species محول کے ساتھ الگ طریقے سے پائی کرتی ہے اپنے ان کے کھانے کے طریقے بچے پیدا کرنے کے طریقے محول کے اندر رہنے کے طریقے دوسری species کے اوپر اثر انداز ہونے کے طریقے ہر species کے الگ الگ ہوتے ہیں classification کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ جانداروں میں diversity اور ان کی طرز زندگی کی بنیاد پر ہر جاندار کا تفصیلی مطالعہ مشکل ہے لہذا biology جانداروں کی گروہ بندی کرتے ہیں یہ گروہ بندی گروپس اور سب گروپس کی جاتی ہے classification کے مقاصد کہیں کس مقصد کیلئے classification کی جاتی ہے biology کی دو شاکھی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں پہلی ہے taxonomy taxonomy پہ اور لکھیا کرتی ہے جانداروں کی classification کرتی ہے جانداروں کو گروپس اور سب گروپس نے تقسیل کرتی ہے biology کی دوسری شاکھ ہے جو جانداروں کی classification کرنے کے علاوہ ان کی ارتکائی طریقہ بھی پتہ لگاتی ہے evolutionary history کا بھی پتہ لگاتی ہے کہ ماضی میں طریقے کی سیسے میں جاندار ہیں دوسرے سے قریبی تعلق رہتے تھے تو classification کا پہلا مقصد ہے جانداروں کے مبین مشابتیں اور اقتلافات متعین کرنا تاکہ ان کا مطالعہ سان مشابتیں ملوم کرنا کن جانداروں کی اس وشل میں کون کون سی مشابتیں ہیں کون کون سی ایک جیسی خصوصیات ہے اور کہاں کہاں ان کے اقتلافات ہیں اور دوسرا جانداروں کے مبین ارتکائی رشتہ تلاش کرنا کے طریقے کی سیسے میں یہ جاندار یا ایک دوسرے سے بہت قریبی تعلق رکھتے تھے اس میں ہمارے پاس classification کی بنیاد کہتا ہے خصوصیات میں مشابتیں اس بات کو واضح کرتی ہے classification کی جو بنیاد ہے وہ جانداروں کے مبین تعلق پر ہے تعلق کہتا ہے خصوصیات میں مشابتوں سے معلوم کیا جاتا ہے کہتا ہے جانداروں کے مبین تعلق ان کی مشابت سے معلوم کیا جاتا ہے اس مشابت سے بتا جاندار اپنے ارتکائی تریقے کسی نہ کسی اس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے کچھ جانداروں کی خصوصیات میں زیادہ مشابت ہوتی ہے مسلم چیلیا اور کبوتر زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں اگر اس کی میری شورٹ بیک ہسٹری دیکھیں تو ان کا ارتکائی رشتہ بہت قریبی ہے ہشرات کے ہشرات بلکل ہی ان میں ہشرات میں کبوتر اور چیلیا میں کوئی بھی ایسے سیمالیٹی نہیں پاہتے تھے کہتا ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے چیلیا اور کبوتر کا ایک تکائی تریقی تریق مشترک ہے جانداروں کی گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کے لیے جانداروں کے ڈیسن کو اندرونی اور بیٹری ساکتوں اور ڈیویلمنٹ کے مراحل میں مشابتے بھی دیکھتے ہیں جب گروپس میں جانداروں کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی ظاہری مشابتے نہیں دیکھے جاری ہوتی ان کی نمو کے مراحل ڈیویلمنٹ کے مراحل بھی ڈائیووڈ سے فیٹل لائٹ اور ایمڈیو وغیرہ بننے کے بعد کے سارے پروسس کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے بھی کیا کیا جاتا ہے جانداروں کی کلاسیسن کی جاتی ہے موڈرن جینیٹکس ہمیں معلومات دیتا ہے کہ دو جانداروں کے tna میں مشابتیں اور اقتلافات محلوم کر کے ان دونوں جانداروں کی اور افعال میں مشابتیں اور اقتلافات محلوم کیے جا سکتی ہیں ہمارے پر جانداروں کے دین میں کیا چیز بلدی چکی ہے اور کیا کیا چیز مختلف ہے تو ان میں مشابتے اور اقتلافات کو معلوم کر کے انہیں جانداروں کی تابتوں اور افعال میں مشابتے اقتلافات معلوم کر سکتے ہیں